دو سو تیس بلین کی خطیر رقم کون سا ملک لگانے جا رہا ہے دو سو تیس بلین ڈالر کی رقم قطر لگانے جا رہا ہے تیفا ورلڈ کپ پر جو کہ اس پار قطر میں ہوگا اور میں آپ کو بتا ہوں تیس ملین ڈالر کو اگر کنورٹ کیا جائے انڈین روپیز میں تو انیس ہزار ارب روپیز میں اور اگر پاکستانی روپیز میں ان کو کنورٹ کیا جائے تو پچاس ہزار ارب سے زیادہ بنتے ہیں پاکستان کا میرے خیال سے اگر ٹوٹل بجٹ یا ٹوٹل ڈیپ دیکھا جائے جو کرزہ لیاوا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے قطر نے جو ہے یہ خطیر رقم کیوں لگائی اور قطر ہر ہفتے جو ہے پان سو ملین ڈالر لگاتا تھا اور قطر نے آٹھ سپیشل سٹیڈیمز بنائے ہیں صرف فیفا ورلڈ کپ کے لیے آٹھ سپیشل دنیا کی بڑی بڑی آرٹیٹیکچر کمپنی سے معاہدے کی ہیں جن کو بلین ڈالر دیئے ہیں دو سو تیس بلین ڈالر کی خطیر رقم اگر ایلن مس اپنے ٹیسلا اور ائر سپیس کے شیئرز بھی بیج دے تو یہ رقم پوری نہیں ہو سکے گی یہ اتنی رقم کیسے لگا لی قطر نے قطر کا اگر پر کیپیٹا انکم دیکھا جائے تو قطر میں ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر لوگ کماتے ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ سے کہیں زیادہ ہے اور پوورٹی جو ریشو دیکھی جائے اگر قطر کی تو وہ زیرو پرسنٹ ہے کیونکہ وہاں کی جو پپولیشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور وہاں پہ بلیک گولڈ نکلتا ہے یعنی کہ تیل نکلتا ہے آئل نکلتا ہے پٹرول نکلتا ہے اور وہاں کی پپولیشن بہت کم ہے اور وہاں پہ ایسے ایسے عجوبے بنائے جاتے ہیں اور دنیا کے بہترین آرٹیٹیکچرز کو بلا کے یہ ملک جو ہے ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہے اور پیسے کی دوڑ میں بھی سب سے آگے ہیں میڈل ایسٹ کی نظر بھی اس وقت قطر پہ ہے کیونکہ فیفا ورلڈ کپ وہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور دنیا چونگ گئی ہے میں اب آپ کو بتاؤں کہ آٹھ یہ جو سٹیڈیمز بن رہے ہیں پہلا سٹیڈیم ہے البیت سٹیڈیم اور قطر نے ایک اور کام کیا دوہا قطر سے یہ آٹھ کے آٹھ سٹیڈیم جو ہے پچپن کلومیٹر کی ریڈیس میں بنائے گئے ہیں زیادہ دور نہیں بنائے گئے پہلا ہے البیت سٹیڈیم اس کو بنایا گیا ہے یہ آئیڈیا لیا گیا ہے جو خانہ بدوشوں کے خیمے ہیں ان سے لیا گیا ہے اور اندر اور باہر کینوز کا کپڑا لگایا گیا ہے اور اس کو بلکل مجلس کی طرح سے جایا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک گیٹ لگا دیا ہے اس کی چھت پہ جو ون بٹن اپریٹیڈ ہے ایک بٹن سے بند ہو جاتا ہے اور ایک بٹن سے کھل جاتا ہے سولر سے بھی اس کو آپ چلا سکتے ہیں اور دوسرا کولنگ سسٹم بڑا زبردست لگایا ہے اور آئیڈیا جو ہے یہ خانہ بدوشوں کے خیمے سے لیا گیا ہے اور اس کو خیمے کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اندر اور باہر سے بلکل یہ خیمہ لگتا ہے جیسے کہ میڈل ایس کے لوگوں کے خیمے ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا ایڈیا ہے دوسرا سٹیڈیم ہے الجنوب سٹیڈیم یہ مہا حدید ہیں اراکی بریٹش آرٹیٹیکچر ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے بہت زیادہ چارج کرتی ہیں اور دنیا کی مانیوی آرٹیٹیکچر ہیں اور انہوں نے کیا ڈیزائن کیا تھا انہوں نے دیکسنگ بیجنگ ائرپورٹ ڈیزائن کیا تھا انہوں نے جو ہے لندن اولمپک سینٹر ڈیزائن کیا تھا اور اس کے بعد الجنوب کو انہوں نے سٹی� ڈیزائن ہوا ہے اس کو ایک سیلنگ بورٹ کی طرح بنایا گیا جیسے کشتی نہیں ہوتی اس کشتی کی شیپ میں بنایا گیا ہے اور اس میں لوگوں کی سٹنگ بھی ویسے دی گئی ہے البیت سٹیڈیم کو لیبنیز کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے آرٹیٹیکچر کمپنی ہے لیبنیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اوپننگ میچ ہے فیفا ورلڈ کپ کا وہ بھی البیت سٹیڈیم میں ہوگا اور کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں اس میں آ سکتے ہیں سکسٹی تھری تھاؤزن پی اب ہم بات کریں گے احمد بن علی سٹیڈیم احمد بن علی سٹیڈیم جو ہے یہ بھی دوہا سے صرف پندرہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی جو سٹیڈیم کی آؤٹر والز ہیں ان کو بڑی بڑی ایل سی ڈیز سے سجا دیا گیا ہے اور ان ایل سی ڈیز پہ جو ہے نیوز پیفا ورلڈ کپ کا میچ اور دوسرے ایڈ چلایا جائیں گے اور بہت ہی خوبصورتی سے اس سٹیڈیم کو ڈیزائن کی جب وہ ایل سی ڈیز چلتی ہیں دن کا سما ہو جاتا ہے رات کو دن میں بدل دیتی ہیں بہترین قسم کا جو ہے آرٹریٹیکچرل ڈیزائن ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ال تھماما سٹیڈیم کے بارے ال تھماما سٹیڈیم جو بنایا ہے یہ ترکش کمپنی اور اراکی کمپنی کا جوائنٹ وینچر ہے اور بات بتاؤں کہ ال تھماما سٹیڈیم کو ایک کیپ کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ میڈل ایسٹ میں بہت زیادہ فیمس کیپ کو کہا جاتا ہے تکیہ کیپ یہ بلکل جو ہے آرٹریٹیکچرل ڈیزائن ایک کیپ کا دیا گیا ہے یہ ترین قسم کا ڈیزائن ہے اور لوگ یہاں پہ بہت زیادہ میچ انجوائے کریں گے اور اس میں کافی زیادہ لوگ آ سکتے ہیں اپروکسی میٹلی اس میں پورٹی فائیو تھاؤزنڈ پلس لوگ آ سکتے ہیں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بڑا زبردست قسم کا کولنگ سسٹم بھی لگایا گیا اور اس میں جو ہے سولر پینل بھی انسٹال کیا گیا ہے اوپر سے جو ہے اس کو اوپن رک کھا گیا ہے لیکن اگر بند کرنا چاہیں تو اوپر سے بند بھی ہو سکتا ہے اور یہ ڈیزائن ہے تکیہ کیپ کا جو کہ میڈل ایسٹ میں بہت سیمس ہے اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن سٹی سٹیڈیم کے بارے میں ایجوکیشن سٹیڈیم جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا سٹیڈیم ہے اور اس کو ڈیزائن کیا ہے پیٹرن ڈیزائن اور برو ہیپلڈ کمپنی جو جنیا کی زبردست قسم کی آرٹیٹیکچر کمپنی ہے اس سٹیڈیم کو ڈی یہ جو ہے اس کے کلرز چینج ہوتے ہیں ویڈ دا موومنٹ آف سن اور اس کو جو ہے سٹیڈیم کو ڈائمنڈ ان دا ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے بہترین قسم کا یہ ایک شہکار ہے دنیا کے لیے اور اس میں جو ہے کولنگ سسٹم اور اس میں ہر چیز بہترین قسم کی لگائے گی ہے شوپنگ مال اور اس میں ہوتل اور اس میں سویمنگ پولز اور ترہ ترہ کی چیزیں ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں جس کمپنی نے بنایا ہے پیٹرن ڈیزائن اور برو ہپلڈ یہ دنیا کی زبرد دس قسم کی آرٹیٹیکچر کمپنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم کے بارے میں یہ سٹیڈیم جو ہے خلیفہ ابن حماد الثانی کے نام پہ بنایا گیا تھا نائنٹین سیونٹی سکس میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس میں کافی زیادہ لیگز ہوئی ہے جو ہے قطر میں اگر دیکھا جائے تو فوٹبال گراؤنڈز میں یہ جو ہے ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے یہ سب سے پرانا سٹیڈیم ہے لیکن اس کو ری فربش کیا گیا ہے اور چالیس ہزار کروڑ جو ہے اس پہ انویسٹمنٹ ڈالرز کی کی گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لوسیل سٹیڈیم کے بارے میں لوسیل سٹیڈیم کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایک پیالے کی طرح جو کہ قدیمی پیالہ ہے اور جو کہ میڈل ایسٹ میں یوز ہوتا ہے تامبے کا پیتل کا یا سٹیل کا پیالہ ہوتا ہے بلکل سیم اس طرح سے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کوسٹر اینڈ پارٹنر کمپنی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ دنیا کی بہترین آرکیٹیکچر کمپنی ہے انہوں نے جو ہے لاکھوں کروڑوں ڈالرز جو ہے لی ہیں اور ایک پیالے کی طرح سے اس کو ڈیزائن کر دیا ہے اس پیالے کی چمک جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو تب بھی بہترین قسم کی چمک آتی ہے اور رات کے ٹائم بھی جب چاند کی اور ستاروں کی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے تو تب بھی یہ ایک لیدہ سی شائن دیتا ہے یہ سٹیڈیم اور اس میں جو کپیسٹی ہے لوگوں کی وہ ہے سکسٹی تھاؤزن پیپل اس میں سما آ سکتے ہیں اور اس میں ائر کنڈیشن سسٹم لگاوا ہے بہترین قسم کی وینٹیلیشن ہے اور میں آپ کو ایک اور بال بتاتا چلوں کہ جو اختتامی میچ ہونا ہے فائنل ہونا ہے فیفا ورلڈ کپ کا وہ اس میں ہوگا بات کرتے ہیں آخری سٹیڈیم کے بارے میں نائن سیمٹی فور سٹیڈیم یہ آخری سٹیڈیم ضرور ہے لا ضرور ہے بٹ نوٹ دا لیسٹ یہ دنیا کا ایک ایسا شہکار ہے یہ ایسا آئیڈیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کہیا اور یہ فرسٹ آئیڈیا ہے انٹریپنور آئیڈیا ہے نائن سیمٹی فور اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس سٹیڈیم کو جو ہے بالکل بیچ پر سمندر کی بیچ پر بنایا گیا ہے جو بندرگاہ ہوتی ہے جہاں پہ کنٹینرز اترتے ہیں اور اس کو ڈیزائن بھی اس طرح سے کیا گیا جب فیفا ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا تو یہ سٹیڈیم ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ موویبل سٹیڈیم ہے اور یہ کنٹینر سے بنایا گیا اور اس میں ترہ ترہ کے رنگ برنگے کنٹینرز یوز کیے گئے ہیں اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلو کنٹینر کا کیا مطلب ہے اس میں فاس فوڈ اور ریسٹرنٹس ہوں گے ییلو میں ٹائلٹس ہوں گے گرین میں جو ہے میڈیکل ہوگا بلیک میں پریئر روم ہوگا اور اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کو ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد جو ہے اس کو موو کر دیا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ ایک آرٹیفیشل سٹیڈیم ہے موویبل ہے اور دنیا میں یہ سب سے پہلا آئیڈیا ہے اور ایک دنیا کے لیے شہکار ہے کیونکہ اس کو 974 کیوں بولا جاتا ہے 974 اس کو اس لیے نہیں بولا جاتا کہ اس میں 974 کنٹینرز یوز ہوئے ہیں اس کو 974 اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہاں کا جو نمبر ہے اوفیشل قطر کا وہ 974 ہے